پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے اب نظریہ کی طرف ہمیں راغب ہونا اردت چلنے کی ضرورت ہے ہمیں اور وہاں چل پڑی ہے میں سمیتا ہوں یہ دو تین جماعتیں ہیں جن میں کمپیٹیشن ہونا چاہیے اور ان میں ہی ہوگا اگر دیکھیں تو اسلامی نظریہ کو نعرہ لگا رہے ہیں اور اس پر چل رہے ہیں ایک ہمارے بہت محترم بزرگ گزرے ہیں حادم حسین رزوی صاحب مجاہد انسان تھے ان کی جماعت کیونکہ نئی ہے سسٹم کے مطابق چلنے میں ان کو دشواری ہیں وہ بھی کبھی لڑکھڑاتی ہے لیکن آج کال وہ بھی نظر آ رہی ہے کافی اپروومنٹ ہے اور بہتر طریقے سے چل رہی ہے اگر کوئی اسلامی نظام کا خواہش مان دیا تو وہ تو ان دو کی طرف راغب ہونا چاہیے یہ جو سابقہ بلکہ آج بھی مجود ہیں دناتے پھر رہے ہیں چہرے ان کے اس افسردہ بے ذابط کی سے بھرا ہوا نفسیاتوں سے کھیلنے والا جو ان کے عمل ہے اس کے ہم آج بھی حلاف کھڑے ہیں بلکل ہم جو یہ پارٹی ہیں کاف نون پپل پارٹی یہ سارے ان کی ایک ہی لینڈ ہے ایک ہی طرز زندگی ہے ان کا حدمت کرنے کا طریقہ کر ایک ہی ہے جس کو عوام مستعد کر چکی ہیں جب بھی یہ لوگ آئے ہیں سیاسد میں تو انہوں نے ان کو استعمال کی ہے جس سسٹم جس ان کے طرز انداز زندگی اور ان کی جو سیاسی حدمت کا جو طور طریقہ ہے اس کے ہم برقس سامنے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اگر آج بھی اس بات سے توبہ کر لیں کہ جب ان کی حکومت آئے اس شکل میں ہم ان کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ ڈی سیو ڈی پی کچھاری دھانا ہر چیز کو ازاد کر دیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کارنے سکتے ہیں ان کے لیے ناممکن اور بہت مشکل ہے یہ سببہ جب اٹھتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ہمارے ڈیرے پارے کم کم دو سو بندہ چار سو بندہ ادھر کھڑا ہوا ہو ہاں وہ جس مسئلے مسئل کی جس پرشانی میں مبتلا ہو کر مجبوریوں سے آئے ہیں لیکن یہ نہیں چاہ سکتے اگر یہ ان لوگوں کو ازاد کر دیں تو ان کو ڈیرے وران ہو جائیں سب کا دور میں دیکھ لیں بلکہ پرویش نشرف سے دیکھ لیں پہلے یہ نون لیگ میں شامل تھے وہ جو معاملہ بنا اور سیٹ اپ آ گیا اسٹیبلشمنٹ آ گئی اپنی اندازہ زندگی کو برگراہ رکھنے کے لیے اٹیچ ہو گئے پھر ہی نون لیگ آ گئی ادھر بھی انہوں نے سمجھوتا کر لیا اندر انہوں نے سطح بار تھارہ کے الیکشن میں انہوں نے دیکھا کہ عوام ہمارے عمل سے ہمارے جو حدمت کا ہم اظہار کرتے ہیں اس کو رد کر چکی ہے تو انہوں نے اپنا علاقہ ہی تو ان کا شخصیت کی یہ حقیقت سامنے آ گئی لیکن ان کی نیشنل لیول پر جو پہ زیرائی ہماری بیس پر عوام کی بیس پر بنی اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے طریقہ نصاف کے آدھ آل آدھ دران ذمہ دران کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی طرف انہوں نے اپنی کوشیں شروع کر دیں جو کامیاب ہو گئی جو عوام علکے کی نہیں چاہتی تھی ان کا ہانڈر بٹوارے کی شکل میں ہم نے آیا کیا ان کی اپنی قیقت کیا ہے کیا صورتہ ان کی بنی ہوئی ہے کیا ہم اس بات کو اگنور کر سکتے ہیں ایک بھائی ادھر اندر جیل میں ہے دو بھائی ادھر ہیں یہ جو ہمارے کینڈیڈ تھے وجہ صاحب اور ان کی بیٹے حسین علی صاحب وہ آج نیا راستہ اختیار کر کے صرف ان کی منزل کیا ہے اسمبلی میں پہنچنا اسلام آباد میں پہنچنا اس کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہو سیدہ عبدالی ناظرین اس وقت ہم عوامی ادھاد پارٹی کے سربراہ چودری نوید نواز کے ہمراہ موجود ہے جو کہ ہمارے یہاں گجرات سے انہوں نے اینے سکسٹی تری اور پی پی تھرٹی سے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع بھی کروائے تھے اور یہ چیوں کہ سرکاری ملازم تھے ان کی ابھی مدت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تھی جس کے باعث جو ہے وہ ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ناظرین ایک بندہ اینے یا پی پی کی سیٹ پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ میری برادری میرے ووٹ میرے تعلقات کتنے ہیں اور مجھے کتنا ووٹ ملے گا تو لوگوں کا الیکشن پر کھڑے ہونے کا اسی وقت مقصد پورا ہوتا ہے جب ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ میں اتنے ووٹ حاصل کر لوں گا کہ میں کامیاب ہو کر برسر اقتدار آ رہا ہوں گا تو ان کے ساتھ انفارچونیٹلی ترکاری ملازمت کو پچھوڑے ابھی مکمل ٹائم نہیں ہوا تھا ابھی دو تین ماہ باقی تھے جس کی وجہ سے ان کے کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گیا آج ہم ان کے پاس آئے ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ کاغذات ریجیکٹ ہونے کے بعد ان کا اگلا لاحے عمل کیا ہوگا اور چونکہ ان کا کافی ووٹ بینک بھی ہے تو ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ اب ان ووٹوں کا اپنی برادری کا یہ ووٹ جو ہے یہ کہاں پر استعمال کریں گے اور کس کینی ڈیٹ کو یہ ووٹ دیں گے کون سی پارٹی کو یہ سپورٹ کریں گے اسلام علیکم جوئی صاحب کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام جاک اللہ شاہ صاحب آپ میرے پاس میرے مقف لینے کے لیے تشریف لائے میں آپ کا شوریہ دا کرتا ہوں جوئی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے لیکن چلیں کوئی نہیں پھر صحیح انشاءاللہ تو اب اس کے بعد آپ کا نیکسٹ کیا پلان ہے کیا لائے عمل ہے جی بالکل شاہ صاحب یہ ایک میری نہیں میرے ملک کی میری عوام کی آواز تھی کہ جو آج بھی موجود ہیں پرانی پارٹی ہیں جو عوام کی حدمت کا نعرہ لگا کر عوام کو گمراہ اور ان کی ندانی کا پیدا اٹھا رہے ہیں انہیں کے سامنا کرنے کے لیے اور انہیں کو اس منظر نامے سے غائب کرنے کے لیے جو ہمارا عزب جو جذبہ تھا اسی کی بیس پار ہمارے ضمیر نے ہمیں متوجہ کیا مجبور کیا اور ہم نے جو ایک زندگی اللہ تعالی کی عطا کرتا ہے دوبارہ ہم دنیا میں نہیں آنا تو ہم نے عوام کی آواز بننے کے لیے یہ راہ تیار کیا چلیں آپ نے بتا دیا جو ٹراجیڈی جو معاملہ قانونی کی وجہ سے ہمارے کاغذات ارجکت ہوئے ابھی بے شک الحمدللہ جس نظریہ کے مطابق ہم اتن متوجہ ہوئے ہیں اسی کو لے کر چلیں گے یہ جو سابقہ بلکہ آج بھی مجود ہیں دناتے پھر رہے ہیں چہرے ان کے اس افسردہ بے ذابطگی سے برا ہوا نفیاتوں سے کھیلنے والا جو ان کے عمل ہے اس کے ہم آج بھی حلاف کھڑے ہیں بلکل ہم جو یہ پارٹی ہیں کاف نون پپل پارٹی یہ سارے ان کی ایک ہی لینڈ ہے ایک ہی طرز زندگی ہے ان کا حدمت کرنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے جس کو عوام مستد کر چکی ہیں لہذا ہم ان سے بلکل مکمل کنارہ کشی کرتے ہوئے ان کے حلاف سیاسی طور پر عوام کے ساتھ عظم لے کر چلے ہوئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اپنے دوست حباب کے مشاورت کے ساتھ ہی جو لاعی عمل بنتا ہے قریب ہم اس کے مطابق چلیں گے اچھا اچھا سب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ حلقہ جو ہے اس میں اس سے پہلے کس کی حکومت تھی اس سے پہلے سابقہ دور میں پی ٹی آئی سے علاق اطاعت کیا ہوا تھا کاف لیک نے تو انہی کے کینڈیٹ تھے حسین لہی وہ تھے پہلے اور ان کا جو طریقہ کہا رہا ہے ہم بھی الحمدللہ انہوں کے ساتھ مغرصی سے نیک نیتی کے ساتھ چلتے رہے ہیں لیکن ان کو عوام کے مسائل عوام کی دکھت کلیف کا وہ احساس نہیں جو وہ ایک بیانیاں لے کر عرصے دراز سے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں ہمیں استعمال کر رہے ہیں اور میں یہ بھی ادھر کہتا چلوں کہ یہ جو میرا لاکہ ہے ان تیس چالیس پچاس گھوں میں الحمدللہ وہ بھی بتا دیں اور کوئی اور بندہ جو آج ان کا چاہیتا ہو کہ ہم سے بڑھ کر کوئی ان کا چانے والا کوئی ہر سطح پر حملی طور پر مالی ہلاکی طور پر انسانی سطح پر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو یا ہم سے بڑھ کر کسی نے دیا ہو لیکن بڑے افسوس سے میرے بزرگوں کا ان کے ساتھ بہت اچھا گیرہ واسطہ تھا لیکن میرے بزرگوں کا تھا ان کا ہم ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں آپ کے گاؤں کے لیے یہاں کے لیے کوئی کام ایسا کیا ہو جو آپ کو یاد ہو کوئی اچھا کام کوئی سڑکیں کوئی گلیاں کہتے ہیں عام روٹین پر ہم نے لوگوں سے سنایا کہ چودری حسین اللہ ہی جو ہے وہ بہت اچھے ورکر ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے سڑکوں پر نالیوں پر عوامی مسائل پر جی بلکل عشاء صاحب اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کیونکہ اسی بیس پر بے شک یہ بھی ہمارے معاشرے کی عبادیوں کی جو ہے نا ضرورتیں ہیں بیسک ضرورتیں ہیں لیکن یہ بلکل اقیقی عوامی حشالی ان کا توازن برقرار رکھنے کے لیے بلکل کوئی امیت نہیں رکھتے اس سے بالاتار ہو کر دیکھیں عام زندگی میں صرف اور صرف یہ ضروریات زندگی نہیں ہے ہمارے معاشرے کو ایک ترتیب کی ضرورت ہے جو ہمارے اقیقی بنیادی مسئلے ہیں ان میں انہوں نے یہ سالت میسر کر کے یہ ایک تو ان کی انویسٹمنٹ ہے بے شک جب بھی وہ بنے چاہے یا نا چاہے انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی اور مالی طور پر بھی حد کو مضبوط کیا اور اس سے بینیفیٹ حاصل کیا اور اینڈا اسی گلی نالیوں کی سیاست کرنے کو ہی اپنا منشور سمجھتے ہوئے نیکس ٹیم عوام کو متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک جو انہوں نے گلیوں نالیوں کا سلسلہ ہے اس کا اظہار کر کے لیکن آج ہمیں یہ گھوڑ کرنا پڑے گا عشاء صاحب اور عوام کر چکی ہے عوام اس چیز کو رد کر چکی ہے یہ ہماری سٹیٹ کے بنیادی جو کام ہے یہ انہوں نے کرنی کرنے کوئی عسان کی یا کسی پر اس کی بیگ پر جائیں اس کی بنیادی پوائنٹ کو دیکھیں تو آج پاکستان کتنا مقروض ہو گیا کہاں سے یہ پیسے آتے ہیں یہ پاکستان کی ہر عوام آپ مجھ پر یہ بوجھ ہیں جو دن بندن بڑھ جاتا ہے اس میں خود بھی کھاتے ہیں اور لگاتے ہیں اور نیکس ٹیم آج جیسے الیکشن کے دورہ چالے رہے اس کا اظہار کر کے بینیفیٹ لیتے ہیں حالانکہ انسانی معاشرے میں ذاتیات کی طور پر بلادری گاؤں دیا تو ملہ کوئی بھی جگہ ہو اس پر افراد افری بے سکونی بے چینی یہ قتل و گارہ چوری ڈکیٹیوں کے جو معاملات ہے کیا یہ زندگی کا عامیس ہے تھانا کچھری ہے جب بھی یہ لوگ آئے ہیں سیاست میں تو انہوں نے ان کو استعمال کی ہے ادھر میں یہ بہت بھی کہتا چلتا ہوں جس سسٹم جس اس ان کے طرزے انداز زندگی اور ان کی جو سیاسی حدمت کا جو طور طریقہ ہے اس کے ہم برقس سامنے آگے کھڑے ہو گئے ہیں آج بھی کہ میں آپ سے یہ بات کا اظہار کرتا چلوں میرے دوست میرے بزرگ بہن بھائی سب لوگ معاشرے کے سن رہے ہیں اگر آج بھی یہ اس بات سے توبہ کر لیں کہ جب ان کی حکومت آئے اس شکل میں ہم ان کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ ڈی سیو ڈی پی کچھاری دھانا ہر چیز کو ازاد کر دیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کارنسکتے ہیں ان کے لیے ناممکن اور بہت مشکل ہے یہ سببہ جب اٹھتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ہمارے دیرے پار کم دو سو بندہ چار سو بندہ ادھر کھڑا ہوا ہو ہاں وہ جس مسئلے مسئل کی جس پرشانی میں مبتلا ہو کر مجبوریوں سے آئے ہیں لیکن یہ نہیں چاہ سکتے اگر یہ ان لوگوں کو ازاد کر دیں تو ان کو ڈیرے وران ہو جائیں اچھا اچھا سب مقصد یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت جب بھی آتی ہے تو یہ گاؤں دہاد جتنے بھی ہیں یہاں پر کھانا کلچر اسلح کلچر اور دشنیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں بے شک اس میں کوئی دور آئے نہیں اور انہی چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ نے عوامی اتحاد پارٹی جو ہے وہ اناؤنس کی تھی آپ اس پہ کیا منشور لے کر آئے تھے آپ کیا کرنا کیا چاہتے تھے دیکھیں بہت میرے بانی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے آؤٹ کیا ہے سب کا دور میں دیکھ لیں بلکہ پرویو انشرف سے دیکھ لیں پہلے یہ نون لیگ میں شامل تھے وہ جو معاملہ بنا اور سیٹ اپ آ گیا اسٹیبلشمنٹ آ گئی فوج کا دور دورہ دورانیاں چلا آٹھ نو سال اس میں یہ اٹیچمنٹ انہوں نے کر لی نیکس ٹیم پیپل پارٹی کے ایک امت آئی یہ تھوڑا درسہ نکال سکے اپنی اندازے زندگی کو برگراہ رکھنے کے لیے اٹیچ ہو گئے پھر ہی نون لیگ آ گئی ادھر بھی انہوں نے سمجھوتا کر لیا اندر انہوں نے سطح بار تھارہ کے لیکشن میں انہوں نے دیکھا کہ عوام ہمارے عمل سے ہمارے جو حدمت کا ہم اظہار کرتے ہیں اس کو رد کر چکی ہے انہوں نے اپنا علاقہ تو ان کا شخصیت کی یہ حقیقت سامنے آ گئی لیکن ان کی نیشنل لیول پر جو پہ زیرائی ہماری بیس پر عوام کی بیس پر بنیں اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے طریقہ انصاف کے آل آدھر دران ذمہ دران کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی طرف انہوں نے اپنی پوشیں شروع کر دیں جو کامیاب ہو گئے جو عوام حال کے گنی چاہتی تھی اور اس میں انہوں نے پھر ایک اپنی جمعہ کے نشان پر لیکشن لڑتے ہوئے طرح کے نام پر لوگوں کو متوجہ کرنے کا مجبوری بن گی لوگوں کی اور لوگ ان کی طرف مائل ہوئے ان کے بعد آپ دیکھ لیں طریقہ انصاف کے ساتھ انہوں نے کیا روئی افتیار کیا آج وہ نونلی کے ساتھ ہیں اور اسی درانیے میں یہ جو ان کی کشتی چال رہی تھی اسی رد عمل میں ان کا ہانڈر بٹوارے کی شکل میں آج سامنے آیا ہے کیا ان کی اپنی قیقت کیا ہے کیا صورتہ ان کی بنی ہوئی ہے کیا ہم اس بات کو اگنور کر سکتے ہیں ایک بھائی ادھر اندر جیل میں آیا ہے دو بھائی ادھر ہیں یہ جو ہمارے کینڈیڈ تھے وجہ صاحب اور ان کی بیٹے حسین علیہ صاحب وہ آج نیا راستہ افتیار کر کے صرف ان کی منزل کیا ہے اسمبلی میں پہنچنا اسلام آباد میں پہنچنا اس کے لیے یہ کچھ بھی کار سکتے ہیں جگہ جگہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں یہ ڈیرے نہیں یہ فیکٹری ہیں ہیں ان کے کاروبار ہیں ٹھیک ہے ہم جو بات ماننے والی ہے وہ ہم کو اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ مہمان نواز ہیں یہ ان کا ایک روایہ چال رہی ہے لیکن یہی ہمارے ندان ہم سادہ سفید پوش لوگوں کی کمزوری ہے ہم اس کو بہت امیت دیتے ہیں اور قابل اترام اور عزت کی نظر نگاہ سے دیکھتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہوئے فسلتے رہے ہیں لیکن اب نہیں عوام اب سمجھ چکی ہے اس معاملہ اچھا 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 بات یہ کہ یہ جتنے بھی گاؤں دہات کے لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے یہاں یہ جتنے بھی گاؤں آپ نے بتائیں ہیں ان سب کی مجبوری ہے کہ ان کی دشمنی ہیں ان کے ویر ہیں کوئی ادھر قتل ہو رہا ہے کوئی ان کا قتل ہو رہا ہے جیل ہے تھانہ ہے تو انہیں تو لیڈر تھانہ کچھ ہے رہی ہے اور جیل کلچر والا ہی چاہیے نا شاہ صاحب بلکل یہ طور طریقے یہ روایات ہماری برقرار رہی ہیں ابھی بھی اس کے کافی اثرات ہیں لیکن اس میں مین کردار بن شیاسی شخصیتوں کا ہی رہا ہے ہر گاؤں میں ہر علاقے میں جو سار اٹھاتا ہے ان کی ڈیمانڈ ان کی ضروریات سیاست کے حوالے سے پوری کرنے کی اشارہ ان کو نہیں ملتا ہے کہ ہر کے ایک کے اپنا کندے پر آتھ لکھتے ہیں اور سربرستی کرتے ہیں ادھر آپ سے بھی ادھر مجھ سے بھی دوسرے تیسرے سے بھی ٹھیک ہے لیکن ان کے جو بنیادی معاملات جو زندگی دشوار کرنے کے سباب بنے ہیں ان کو ہتم کرنے کے لیے کوئی عملی کردار یا کوئی ایسا اخلاقی طلق سیاسی جو مہت کرتا ہے وہ بہت ایک امید رکھ دی ہے اس کا کامز کام اس کے علاقائی معاملات جو ہوں ان سے اگائی بھی ہونے چاہیے اور اس میں آسانیہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کرنے چاہیے اس طرز کی یہ سیاست کرتے رہے ہیں جو آپ تقریباً آپ الکیمکے میں دیکھ لیں پورے ڈسٹرگ میں اب وہ طور طریقے نہیں رہے اب ایسی چیزیں ایسے عربی استعمال نہیں ہو سکتے حوام میں شعور آ گیا حوام میں شعور آ گیا لیکن جو سسٹم کے اثرات ہیں آخر سسٹم کی طرف متوجہ انسان کو ہونا پڑتا ہے مجبوراً جو ادھر رجوع کرتے ہیں ان کو ان مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے تو کچھ گر جاتے ہیں کچھ سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں آج اچھا چوہ صاحب آپ نے ماشاء اللہ چود بھی برادران کیونکہ ہمارے ذلے کی جو ہے وہ ایک پہچان ہے اور انہی کا سیاسی خاندان ہے جو ہر طرف ڈسکس ہوتا ہے ان کے بارے میں آپ نے بڑی باریک بینی سے تیزیہ دیا لگتا ہے آپ کا ان کے ساتھ تو گیرے مراسم اور گیرے روابت رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جو بھی انسان نیک نجتی اور خلوص دل سے انسان کی پہچان اس کے ساتھ چلنے کا خواہش مند ہو اس کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ الحمدللہ اچھے رشتے رہے ہیں میں ذاتی طور پر ہر کے آج بھی ترام کرتا ہوں لیکن سیاسی کفیت آ رہا ہے اس کے معاشرے میں بہت پازیٹیو بھی بہت نیگٹیو بھی اثرات ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں اور آج ہمارا ملک ہمارا الکا اس چیز کا متحمل نہیں رہا اب حقیقت میں دیکھیں اپنے والدین اپنے والد صاحب کا جو تلق تھا جس کا میں بار بار اظہار کر چکا ہوں اس کو دیکھوں تو ہم ایسے اولادوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے جو اپنے والدین کے راستوں کو اسے علاق ہو کر کسی اور راستے پر چلیں لیکن یہ بہت مشکل مرالہ ہے میرے لئے میں بہت مشکل سے لیکن الحمدللہ اپنے زمیر کی آواز اپنے علاقے کی یا لوگوں کی معاملات دیکھتا ہوں تو میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے زندگی میں انسان کا نظریہ نہ ہو تو انسان بیکار ہے پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلا جانا ہے کیوں نہ ایسا عمل کیا جائے جس سے ایک اچھی خوبصورت راہ اور لوگوں کے لئے سانیاں پیدا کرنے کہ آپ بندہ بیس بن سکے اچھا ہے ما شاء اللہ چوہ سب آپ کی بڑی زبردست سوچ ہے میرا ایک آخری سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ کا ما شاء اللہ ووڈ بینک بھی اچھا ہے آپ کی برادری بھی جو ہے وہ کافی سٹرانگ ہے تو اب آپ کیا پلان کر رہے ہیں آپ کس جماعت کو سپورٹ کریں گے کس کو ووٹ کریں گے کیونکہ اس سارے تھانا کلچر اسلا کلچر کے حلاف آپ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ نفرت ہے اس سارے کلچر کے اندر تو ظاہر ہے آپ کلچر وہی چوز کریں گے جو آپ کی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا تو اب آپ کس کو سپورٹ کریں گے یا کس کو ووٹ جی میرے بنے شاہ صاحب بلکل میں ادھر ایک اور بات کرتا چلوں کیونکہ پہلے تو ساری ڈسکس ہو گئی ہے کافلی کے مطلق تو آج جو ملکی علاقات ہیں اس میں دیکھیں اپنے علاقے کو سامنے رکھتے ہیں آج نون اور کاف میں کوئی فرق نہیں رہا گیا عملی طور پر بھی اور ہر اسیت سے لیکن ذاتیں علیدہ علیدہ ہیں مفادات اپنے علیدہ علیدہ ہیں ان کی یہ دہوڑا ساری نہ صرف چودری برادران کافلی کے نون لی کے بھی جو کین ڈیٹ ہیں انہوں نے بھی معاشرے کے امن و امان کا تسلسل کیم کرنے کی نا خواہش اظہار کیا اور نا عملی طور پر کوئی کام کیا دوسری نمبر پر اوپر بھی دیکھیں تو آج جو میں سمجھتا ہوں یہ جماعتیں ہیں نا سابقہ بار بار باری لیتے لیتے یہ تھکتے تو ہیں نہیں انہوں نے اندہ بھی نسل در نسل چلتے رہنا ہے اگر آج ہم نے ایسے موقعوں پر ففلت لا پروائی اور سابقہ نیگٹیو روایات کے زادہ میں آتے ہوئے سمجھوتا کر لیا تو ہمارا مسکبل بہت طریق ہے عوام اب جان چکی ہے عوام پہچان چکی ہے عوام اب کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی بننے کو تیار نہیں ہے تو یہ جتنی جماعتیں ہیں میں سمجھتا ہوں سب کا نظریہ سسٹم ایک ہی ٹریک ہے ایک ان کی منزل ہے تو نیگٹ ٹیم میں یہ سمجھتا ہوں عوام بھی دیکھ رہی ہے میرے حیال کے مطابق کیونکہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے اب نظریہ کی طرف ہمیں راغب ہونا اردو چلنے کی ضرورت ہے ہمیں اور عوام چل پڑی ہے میں سمجھتا ہوں یہ دو تین جماعتیں ہیں جن میں کمپیٹیشن ہونا چاہیے اور ان میں ہی ہوگا اگر دیکھیں تو اسلامی نظریہ کو نعرہ لگا رہے ہیں اور اس پر چل رہے ہیں کمیے پیشن ہر ایک میں ہیں وہ جماعتیں ہیں دو ایک اسلامی جماعت ہے نظریاتی جماعت ہے اور ایک نمبر نظریاتی جماعت ہے دوسرے نمبر پر ایک ہمارے بہت محترم بزرگ گزرے ہیں آدم حسین رزوی صاحب مجید انسان تھے کمیے پیشن ہر ایک میں ہیں ہم عام انسان ہیں ان کی جماعت کیونکہ نئی ہے سسٹم کے مطابق چلنے میں ان کو دشواری ہیں وہ بھی کبھی لڑکھڑاتی ہے کبھی لیکن آج کال وہ بھی نظر آ رہی ہے کافی اپروومنٹ ہے اور بہتر طریقے سے چل رہی ہے اگر کوئی اسلامی نظام کا خوائش ماند ہے تو وہ تو ان دو کی طرف راغب ہونا چاہیے تیسری پارٹی ہے سیکلار اسلامی پارٹی اس کا جو قنونی حصیت تو نہیں رہی عزیر آزاد امید وہا رہا ہے لیکن عوام کا ایک کافی تداد میں ان کی طرف متوجہ ہونا بے شک ان کا جوش ہے جنون ہے لیکن اس کی بھی بنیاد یہی ہے اصل میں کہ یہ جو پرانے چیرے ہیں ان سے لوگ بیزار ہیں وہ ایک نشان نہ ہے وہ ایک ٹارگٹ ہے اصل میں وہ عوامی موقف ہے عوام اس طرف راغب ہے اس طرف بھی اگر کوئی چاہے میں سمجھتا ہوں ان تینوں میں مقابلہ ہونا چاہیے اور عوام کا ان تینوں کی طرف جو ہونا چاہیے یہ جو پرانا نظام ہے نا سیٹ اپ ان کی طرف اگر ہم کسی علاقائی تعلق واسطے کسی ذاتی معاملات کو مندل دینا رکھتے ہو بھی ضرورت سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی اتنی اعلیٰ ذرفی کوئی اعلیٰ سوچ کا کوئی مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ساری آؤٹ ہو چکی ہیں اور اس وقت مقابلہ جو ہے وہ صرف بذبی جماعتوں کا جس میں تحریک لبیگ پاکستان آ جاتی ہے جس میں جماعت اسلامی آ جاتی ہے ان کا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امید باران کے ساتھ بلکل میں سمجھتا ہوں ویسے جو بیسک میرا منشور ہے وہ تاہہ عوامی اتحاد اسی پر دیکھ لیں پھر میں ایک اور بار کی طرف چلا جانا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھیں نسل در نسل دو تین ہاندان اس گجرات پر مسلط ہیں کبھی ان کو حیال نہیں آیا کہ ہم ایک دوسری کے ساتھ ہمارے کیا اختلافات ہیں صرف اقتدار کے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ تیسری دوسری چیز آپ کو ملے گی نہیں اگر حقیقت میں یہ عوامی نمائندے ہوتے تو ایک نسل نہیں دوسری نسل میں ہی ایک دوسری سے سمجھوتا کرنے میں یا ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ بھی اکٹھے ہو جاتے لیکن نہیں یہ ان کا کٹ پتلی کا ایک کھیل ہے جو اور چاہ رہے ہیں تو بالکل آج مقابلہ جو بنتے ہیں وہ ان کے بنتے ہیں میں دوسرے عوام کو بھی یہ کہوں گا اور عوام کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اگر آپ اس سسٹم سے نظام سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں واقعی اگر آپ منافقت کے معاملات سے جو الجے نہیں ہوئے تو ان سابقہ پارٹیوں سے جو آج بھی منظر عام منظر نامہ کا جو آئینا مین مرکز بنے ہوئے ہیں یہ جو میڈیا یا احباری معاملات میں وہ سب سے مین پیج پر ہیں یہ صرف اور صرف ان کا انویسٹمنٹ ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس سسٹم کو چلانے برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی پوزیشن اس میں حاصل کرنے کے لیے اور ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے یہ جو میں نے تین جماعتیں بتائیں ہیں نا یہ ہی کامیاب ہوں یا ناکامی کی شکل میں ناکامی کی شکل میں بھی عوام کی بہتری کا سباب بن سکتی ہیں اور کامیابی کی شکل میں بھی ایک نیا سسٹم ایک نیا راستہ عوام کو کے لیے میسر ہوگا اس میں جو سب کا جماعتوں میں کی طرف جو راگب ہوں گے وہ جان بوجھ کر اپنے اپنے آپ کو اس عوام کو اس ملک کو گندگی کے ڈیر کے میں خود کو دبوش لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا تین پارٹیوں ہیں جو میں نے اظہار کیا ہے انہی کی طرف عوام کو گور علیہ حان بریسٹر اس کی قیادت میں یہ ازاد پارٹی کے سی ایسے ان کو بہت مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس کے باب جو بھی نیکسٹ عمل ایک معاشرے میں ایک ٹرینڈ ان کی قفیت ہو لیکن وہ ہر ایک کی ہر پوزیشن جو ہے نا عوام کی بہتری کے لیے ہی ہو حسابت ہوگا اب عوام پیش اٹھنے والی نہیں ہے جو کوئی کمی پیشی یا کوئی جو کہتے ہیں ڈنڈی مارے گا وہ عوام اس کا گیرہ تانگ کر دے گی اس کے اردگردہ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان تین جو ماتیں ہیں نا ان کی طرف عوام کو متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کیا مستقبل کی کوئی اچھی سی خوبصورت ہے کوئی روشنی کا راستہ مہار کرنے کے لیے عوام کو اب جو نا اکساج کی پچان کرنی ہو گیا ہاں جی چوئی صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین مجھے اجازت دیجئے یہ عوامی اتحاد عوام کے ساتھ محاطب تھے اور اپنے دل کی باتیں جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے اور آج انہوں نے اپنے دل کی تمام باتیں جو ہیں وہ کھل کر بیان کر دیئے